میرا نام سادیہ ہے میری عمر اٹھارہ سال ہے جیسے ہی میری عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ہی دن بہ دن میری خواہشات بھی بڑھتی جا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے شاید میں جوانی میں پہنچ چکی تھی میرے ماں باپ نے میری جلدی شادی کر دی تھی میرے شوہر دبائی چلے گئے تھے اور وہاں انہیں کئی مہینے کام کے سلسلے میں رہنا پڑا دبائی جانے سے پہلے میرے شوہر نے گھر پر ایک ملازم بھی رکھ دیا تھا جو ہمارے گھر کے سارے کام خود کرتا تھا ہمارے ملازم کا نام سلمان تھا میرا شوہر بہت امیر تھا اور میری ساری خواہشات کو پورا کرتا تھا لیکن اس کے دبائی جانے کے بعد میں اداس رہا کرتی تھی میں نے اپنے شوہر کو بڑا کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ لیکن وہ نہیں لے کے گیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں تم یہاں بھی بور ہو جاؤ گی ہمارے گھر کا جو ملازم تھا وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا وہ میری بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا لیکن شوہر کے بینا رہنا میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اب تو مجھے راتوں کو بھی نیند نہیں آتی تھی ساری ساری رات میں جا کر گزارتی تھی میری اس طرح کی حالت دیکھ کر میرا ملازم سلمان میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا لیکن میری بے اقراری دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی تھی میں ایک شادی شدہ عورت تھی اس لیے مجھے اپنے خاند کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر آ جائے اور میں اس کے قدموں سے لپٹ جاؤں کہیں جانے نہ دوں لیکن وہ نہیں آ رہا تھا اب میرے دل میں اپنے ملازم کا خیال آیا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ہی کام چلا لیا جائے اور سلمان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں سوچنے لگی اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ملازم سلمان سے دوستی کر لیتی ہوں اور اس بات کے بارے میں کبھی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ میرے ملازم سلمان کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی اور رہتا بھی نہیں تھا اب میں اپنے ملازم سلمان سے بہت پیار سے بات کرتی تھی اور وہ بھی میری حالت کو آہستہ آہستہ سمجھنے لگ چکا تھا رات کو سلمان میرے لئے چائے لے کر آیا تو اسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے بات شروع کروں مجھے سلمان سے بہت زیادہ ڈار بھی لگ رہا تھا کہ وہ کہیں میرے شہر کو ہی نہ بتا دے کہ میری مالکن مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتی ہے لیکن پھر اچانک میرے اندر بہت زیادہ حمد پیدا ہوئی اور میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے وہ شرماس آ گیا اور پھر میں نے اسے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی گرر فرینڈ نہیں ہے تو اس نے بڑے مسوم لہجے میں کہا کہ میڈم میرا بھی ان سب چیزوں کو دل کرتا ہے لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں اور میں اپنی صرف روزی روٹی کماتا ہوں پھر میں نے اس سے اپنے کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیا اور اس کے جانے کے بعد میری بے قراری اور بھی زیادہ بڑھ چکی تھی اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی رات ہوگی تو میں سلمان کے کمرے میں چلی جاتی ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور جیسے یہ میں اس کے کمرے میں پہنچی تو سلمان سامنے بیڈ پہ سویا ہوا تھا اور گرمی کی وجہ سے اس نے اپنی کمیز اتاری ہوئی تھی وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا اور میں حمد کر کے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی سلمان اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں پھر میں نے سلمان کو کہا کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تو پلیز مجھ سے پیار کرو سلمان نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ میڈم آپ یہاں سے چلی جائیں میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے معاف کر دیں میں اپنے ملازم کو بہت زیادہ دھمکیاں بھی دیں لیکن وہ میری کسی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا وہ بہت غصے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا میں بھی کمرے سے باہر نکلی اسی وقت دروازے پر بیل کی آواز سنائی دی میں نے دروازہ کھولا تو جیسے ہی دروازہ کھولا میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا اچانک شوہر کو دیکھ کر میں ڈر گئی تھی میں شکر کر رہی تھی کہ میں نے سلمان کے ساتھ ایسا کچھ کام نہیں کیا میری سانس میں سانس آئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور میری اس طرح کی مزید ویڈیوز اور کہانیوں کے لیے میرے چینل بولڈ سٹوریز آپ کو لازمی سبسکرائب کر لیں شکریہ